موسیقی اپنی قسم کا کام اور بہت منس سے کر رہی ہے اس ٹائم پر ایک پروجیکٹ نہیں ہے ان کے آٹھ دس پروجیکٹ ہیں جو ایک ہی ساتھ اس ٹائم شروع ہوئے میں اور بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب کے سب پروجیکٹس ٹائم لیڈ کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ پہلی بات یہ کہ سو منصوبے اور ہیں جو شروع کہہ سکتے ہیں اگلی حکومت انشاءاللہ اللہ اور وہ کریں گے یہاں تقریب ہاتھ ہائی کورٹ کی ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن میری ذاتی رہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو احترام ہمارے پر لازم ہے بہت ساری چیزیں جو میرا خیال ہے ہمیں اپنے طور پر کرنی ہے ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ انٹینڈرز کوئی ایسی چیز نہ آئے بہت جہاں تقریب ہاتھ کے سماغ لیٹیڈ اور باقی ساری چیزیں دیکھیں آج پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے جو فصلوں کو جلا رہے ہیں سماغ تو آج بھی ہے ہمارے پاس ایکچولی پاکستان میں وہ سٹیڈی موجود نہیں ہے کہ سماغ ایکچولی ہے کیوں اور کس وجہ سے ہے پہلے دو مینے ہم سب میرے سمیش سب شور مچاتے رہی ہے تو فصلوں کی وجہ سے ہوا ہے ارے بھائی اگر فصلوں کی وجہ سے تو آج ساڑھے تین سو کیوں ہیں کسی کو نہیں بتا ہاں ٹریفک کا ایشو ہے باقی سارے ایشو ہیں تو بہت سارے مسائل ہیں اور وہ صرف سال کے اس ڈیڑھ مینے میں دو مینے میں کیوں آتی ہے سارا سال ہونی چاہیے سماغ پھر تو صرف یہ دو ڈھائی مینے کے سپیل میں آئے گی فوق بھی اسی دوران آئے گی تو اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں بقیدہ ریسرچ انسٹیٹوٹ کے ساتھ سائن کر کے بقیدہ اس کو انیلائز کرنا ہے کہ اگر یہ سماغ ہے تو جو اگر فصل جل رہی ہے اس کی وجہ سے کتنی ہے ٹریفک کی وجہ سے جیسے کتنی ہے ٹریفک ہے تو اس میں موٹر بائک اور گاڑی کی وجہ سے کتنی ہے اور کیا کیا وجہ سے کنسٹرکشن کی وجہ سے کتنی ہے پھر تو بڑا اچھا حال ہے پھر پورے پنجاب میں ہم کنسٹرکشن کا دو تین مینے ڈیویلومنٹ روگ دیں گے نہ کسی کا پرائیویٹ گھر بننے دیں نہ کچھ کرنے دیں اور جو ہمارے کلاس ہے اس کو کیونکہ سماغ اچھی نہیں لگتی تو اس کے لیے باندھ کر دیں ایسا ہم ممکن نہیں ہے دو چیزیں اس پہ ہیں ایک تو جو کنسکھن ہے وہ ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ مسنوی بارش کے بارے سے دوسرا یہ بتائیں گا کہ جو ایک بریج کی بات ہو رہی ہے جو آہ پہلی بات کے پہلے سوال آپ کا تھا مسنوی بارش چاہ تو ہم لگے میں فل فریج لگے میں لیکن مسنوی بارش کے لیے بھی تھوڑے بہت بادل چاہیے جو ابھی اویلیبل نہیں ہے اویلیبل ہوں گے تو ہم اپنی پوری ایکسسائز کریں گے ہم بالکل تیار بیٹھے میں جو میں نے کہا بریج وہ لہور بریج سے کنیکٹ ہوگا اس والے بریج کے ساتھ اور اس کی بھی تیاری تقریباً مکمل ہے وہ سات آٹھ دن میں کام شروع ہو جائے بہت فرق پڑے گے یہ تو پورا ایک نیا آپ یہ سوچیں نا کہ یہ والی بلے وارڈ ایک نئی بننے جا رہی ہے والٹون روڈ ریویمپ ہونے جا رہی ہے وہ بریج بننے جا رہا ہے تو یہ تو یہ فروزپور روڈ والا علاقہ یہ گلوگ والا علاقہ یہ دیفنس والا علاقہ اس کے بعد آپ پی کر روڈ چلے جائیں وہ ساری سگنل فری ہو جائے گی پی کر روڈ سے آگے آپ آہ کالیج روڈ آپ کی ریویمپ ہونے جا رہی ہے تو یہ وہ علاقے جہاں پہ فوکس بہت کام تھا پہ تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت 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 بڑا فرق آنے والے ہوسپلز کی حالت سب سے امپورٹنٹ تھی جہاں پہ عام آدمی جاتا ہے ہر غریب آدمی جاتا ہے نورمل آدمی جاتا ہے میڈل کلاس جاتی ہے اور ان کی حالت اتنی ابتر تھی کہ اندازہ نہیں ہو سکتا ہے گندگی تو چلیں چھوٹی بات ہے ان کی کنڈیشن بہت بری تھی انشاءاللہ تعالی آپ کو ویدن ویدن آمان توس ہو آپ کو ہوسپلز کی جب شکلیں نظر آنا شروع ہوں گی میرا خیال ہے آپ اور میں ہم سارے کیونکہ کھٹے ویزٹس بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو بہت حد تک مطمئن ہوں گے انشاءاللہ تعالی روز تقریباً دیکھیں یہ ایسا جائے نورمل کریک ڈاؤن چل رہا ہے ہیلتھ کیئر کمیشن سے ہو سکتا ہے میرے بھی کوئی نہ کوئی کنسرن ہو سارا کچھ ہے لیکن جہاں پہ کوئی انفرمیشن آتی وہ کرتے ہیں بچارے لگے میں اس کے اوپر میں یہ بتاہیے کہ آپ نے کہا کہ سو پروجیکٹ مدید ہیں نہیں آنے والی دیکھیں جو چل رہے ہیں میرا تو ٹارگٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے ایک دو پروجیکٹ ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ نئی آئے ہام رہے ہیں میرا نہیں خیال کوئی ڈیلے ہوتے لیکن ہم جو ٹارگٹ کر رہے ہیں چیزیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر کر کے جائیں گے کوششیں دیکھیں جو ویسٹ کی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے تو وہ تو ہم نے کام شروع کر دیا آپ مجھے نہیں پتا اس فنکشن پہ آئے تھے کے نہیں آئے تھے پورا میڈیا ساتھ تھا اور جا کے ہم کر کے ہیں اور میری کوشش ہے وہ کمپلیٹ بھی ہم اکتیس جنوری تک کر لیں تو اور وہ اس علاقے میں شروع کیا جہاں گوبر بھرا با تھا اور اتنی بری آلت تھی کہ وہاں گاڑی بھی نہیں آپ گزار سکتے تھے سڑک پہ گوبر ہی گوبر تھا ہم وہ گوبر سے انرجی بنانے کے لیے کم سے کم یہ نہ کہیں کہ اس فیلڈ میں ہم نے کام نہیں کیا اس فیلڈ میں بھی کام کیا اور ابھی میری کوشش ہے ہم سب کل پر سو اکھٹے بیٹھے تھے کہ اس ہی کا ایک اور گجرپور علاقے میں بھی شروع کر دیں تاکہ وہ گندگی بھی ہوگی اور ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی بنے گا اور اسے انرجی بھی آئے گی انشاءاللہ ہم نے کل برسوں آ وٹر ٹریٹمنٹ بھی جو ہیں وہ چھ چھ چھے ہیں نا چھے چھے پر ہے وہ گوبر اللہ ہے اور یہ وٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اللہ ہے تین چار ہے نا پروجیکٹ پروجیکٹ اچھے خاصے ہم کر رہے ہیں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیدہ کر رہے ہیں اور دوسری لیدہ کر رہے ہیں جہاں تقریب ہاتھ منیمم ویج والی ہم نے کل یا پرسو میٹنگ کی ہے تین چار جگہ پہ ہمیں شکایت آئی کہ نہیں ہے دیکھیں اگر کسی دکان میں کچھ درزی ہے وہ اٹھارہ ہزار پہ کمارا ہے اس پہ ہو سکتا ہے میں کچھ ہم لوگ نہ کر سکیں فیکٹریوں میں بڑے انڈسٹریل یونٹ میں میڈیوم انڈسٹریل یونٹ میں ہم نے ہر صورت امپلیمنٹ کرانا ہے اس کے لیے جتنے آفیشلز ہیں ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں سروے کی ہے تین دن بعد ہم اس کے فالو میٹنگ کرنے لگیں جگہ پہ بھی پیچھے جائیں گے اور وہ امپلیمنٹ کرائیں گے انشاءاللہ